اوز باللہ السلام علیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمسلین سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین ابل قاسم محمد و اہل بیتی الطیبین و الطاہرین المعسومین اما معدو فقط قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالی فی کتابه المبین بہو و اصدق القائلین و اذ قال ربکا للملائکت انی جاعلن فی الارض خلیفہ صلوات بے دے و محمد اللہ علیہ وسلم مزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اس حسینیے کے جو بانی آیت اللہ حظمہ سید دلدار علیہ و حرمہ و رحمت اللہ علیہ اور جتنی بھی اولاد امجاد ہیں ان کے لئے اور میرے جد امجاد مولانا قلب حسین صاحب جن کے ذریعے سے اس عشرے کی اتدا ہوئی میرے والد مرہوم مولانا قلب عابض صاحب اللہ مقامہ کسی طرح سے اس حسینیے میں جتنے بھی لوگ متفون ہیں ان سب کی روحوں کے سالے سواب کے لئے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس سالے سواب فرما کر پہلا اعلان تو یہ ہے کہ پچھلے سال بھی یہاں سے منہ تھا کہ لائیو ٹلی کاس نہیں ہوگا لہذا لائیو ٹلی کاس منہ ہے ریکارڈنگ کر کے بعد میں اس کو دکھائے جا سکتا ہے لیکن لائیو ٹلی کاسٹ یہاں پر منہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لائیو ٹلی کاسٹ میں بیٹ بیٹ من وہ لوگ اپنی مسئلہ حد کے مطابق کارڈ دیتے ہیں تو اس سے مجلد جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے لہذا آپ لائیو نہ کیجئے بعد میں جو ریکارڈنگ ہے تو کسی وقت بھی نشو کیا جا سکتا ہے لائیو یہاں سے نہیں ہوگا کوئی بھی ٹلی کاسٹ اور دوسری چیز یہ ہے اعلان بڑے بڑے علماء اکرام یہاں کے اوپر خطاب فرما رہے ہیں ان میں آپ حضر ضرور شکست فرمائیں کچھ نئے شرے بھی قائم ہوئے ہیں ان میں بھی رونق ہونا چاہیے نئے لکس نومنٹ جیسے مغبر ہے سعید پرلی خاہ کا مغبرہ اس میں میرے ہی ذریعے سے مہاشرہ قائم ہوا تھا ماشاءاللہ بہت مقبول ہو گیا ہے وہ اور اس میں مولانا علی عباد خان صاحب خبلہ خطاب فرمائیں گے اسی طرح سبتن آباد میں بھی ہماری دریعے سے اشرا وہاں قائم ہوا جس میں ایران سے آئے گیا حالی مدین سلام مولانا رضا حیدر صاحب خبلہ وہ خطاب فرمائیں گے اسی طرح سے ایک نئے اشرا قائم ہوا ہے بڑے امام باڑے حسینی آجسی میں کیونکہ وہ خالی رہتا تھا وہاں پورا دن جس کے وجہ سے پورے اشرا محرم میں وہاں پر صرف سیاحت ہوتی تھی اور ایسی حرکتیں ہوتی تھی کہ جو محرم کے احترام کے خلاف ہوا لہذا وہاں بھی اشرا قائم کیا گیا اور اب دو سال سے جناب مولانا محمد عبادی صاحب اللہ اس اشرے پر خطاب فرمائیں کی دوسرا سال ہے نماز زہرین اب تکر آج نماز جمعہ ہے انہا نماز زہرین وہاں ہوگی اس کے بعد وہ مجلس خطاب کرے کہ آج تو نماز جمعہ کے بعد وہ مجلس ہوگی تو اس پہ بھی آپ حضرت شرکت فرمائیں کیونکہ ان امام باڑوں کو چھوڑ دیا گیا تھا جس کی وجہ سے حکومتوں کی حمتیں بڑھی اور وہاں پورے انہیں ملکل اس کو پکنگ سپارٹ بنوا دیا اور پچھلی حکومت نے تو بے انتہا ظلم کیے بے انتہا ستم کیے تھے کہ مہا کے پر ایک کالیج ہندہ لگانے کی بھی اجازت نہیں لیکن اس سال انشاءاللہ آپ حضرات جہاں جہاں کالیج ہندے لگاتے تھے وہیں لگائیں اور اگر کوئی روکے اور ٹوکے تو آپ ہمیں بتائیں تاکہ اس کا صدیباب کیا جاتے تھے پچھلے سال تو بہت زیادہ ظلم کیا گیا تھا بہت زیادہ ستم کی جب میں نے کہہ دیا تھا کالیج ہندے لگائے جائے نوجوان جب لگاتے تھے تو رات میں پولیس والے آ کر اس کو نوش ڈالتے تھے پھر دوبارہ کس لگائے جاتے تھے پھر پولیس والے نوش ڈالتے تھے تو ہماری طرح سے یہ تھا کہ تم کالیج ہندے لگاتے جاؤ اب نوچے ہیں دوبارہ پھر لگاتے لیکن اب کی انشاءاللہ اللہ رہے چاہتا ایسی بات نہیں ہوگی لہذا آپ حضرات جہاں جہاں کئی نہیں جگھانا لگائیں کوئی رکاوٹ آئے تو پھر حافظات میں اس کے سلسلے میں خبر دے کیونکہ جو اوپر کے مقامات ہم سے بات ہو چیتی ہے کہ بھئی یہ کالیج ہندہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ غم کی علامت ہے غم امام حسین کے علامت ہے غم کے ایام ہیں لہذا اسے غم کی علامت کے طور پر کالیج ہندے لگائے جاتے ہیں اس سے کسی کی دلازاری نہیں ہونا چاہیے کالیج ہندوں سے دلازاری انہی کی ہو سکتی ہیں کہ جو قاتلین امام حسین میں شامل ہو ان کے علاوہ کسی کی دلازاری نہیں ہو سکتی تم کہہ دو کہ ہم قاتلین امام حسین میں شامل ہیں لہذا ہماری دلازاری اس سے ہوتی ورنہ کسی اور کی دلازاری ان کالیج ہندوں سے نہیں ہو سکتی صرف انہی کی ہو سکتی ہے کہ جو امام حسین کے قاتلوں کی نسل سے ہو یا ان کے ہمدرد ہو یا ان کے تو یہ انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہوگی اللہ نے چاہا اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کچھ ہماری ادارے چلنے ہیں ان میں بھی تعاون آپی حضرات کا ضروری ہے جیسا کہ نور ہدایت فاؤنڈیشن بھی میری ذریعے سے بنوائی ہوئی ہے جس کے ذریعے بڑے کام ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ امداد غریبوں کی اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے اس کے علاوہ بہت سی کتابیں میں چھپی ہیں اسی نور ہدایت کے ذریعے سے بہت بڑی تعداد بھی کتابیں چھپی ہیں لہذا وہ بہرموگ اسٹال ہے اس میں سے آپ استحفادہ کر سکتے ہیں اسی طرح سے امام زمانہ حضر سلام جو ہے وہ بھی مومنین کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے خاص طور سے مقدمات چل رہے ہیں اس میں کافی اس سے مدد ملتی ہے اس کے ذریعے سے کیونکہ ابھی تک مقدمات پورے اٹھے نہیں ہیں بلکہ چل رہے ہیں مقدمیں کوشش ہو رہی ہے کہ مقدمات اٹھ جائے اس حکومت کے دوران لیکن بہرحال جب تک وہ چل رہے تب تک تو خرش اس کا کرنی ہی پڑھ رہا ہے زیادہ اس میں بھی آپ ادھا سے گزارش ہے کہ تعاون فرمائے فلاہ المومنی ٹرس بھی ہے اس میں بھی آپ ادھا تعاون فرما سکتے ہیں تو یہ تمام ٹرس جو ہیں وہ قوم کی خدمت کے لیے اور قوم کے کاموں کے لیے انشاءاللہ اسے کام کرتے رہیں گے لیکن آپ کے تعاون کی اور آپ کے مدد کی بھرپور ضرور رہت ہے سلوات بھیجیں اور محمد وعالم محمد علیہ السلام کیونکہ جمعہ کا مسئلہ ہے لہٰذا آج کی مجلس جو ہے وہ تمہیدی مجلس اور مختصر مجلس رہے گی انشاءاللہ کل سے جو ہے وہ جو اپنے پورے وقت پر مجلس ہوگی آج جمعہ کی بشاہت زیادہ ساتھ مشکل ہے اور کیوں کہ آہ جو دشمنان اعضاء ہیں وہ یاد یاد دہانی کراتے رہتے ہیں ادھر محرم کے زمانہ آیا ادھر ان کی طرف سے فتوے آنے لگے کہ اضاداری بدت اضاداری حرام اور اضاداری ناجائز رونا جو ہے وہ جائز نہیں ہے آسو بہانہ جائز نہیں ہے بزدلی کے علامت ہے پتہ نہیں دنیا بھر کی چیزیں اور ساتھی ساتھ پوسٹر بھی آ جاتے ہیں مبارکباد کے حساب پہلا ساتھ مبارک ہو تو جو وہ وہ یاد دہانی کراتے تو ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم بھی یاد دہانی کراتے رہے ہیں کہ اضاداری بدت نہیں ہے بلکہ سنت رسول اللہ سنت رسول اللہ ہے بلکہ یہ مبارک بات دینا بدت ہے سال کے سال کے پہلے دن کی مبارک بات دینا جو یہی بدت ہے کیونکہ بدت کی ڈیفنیشن کیا بیان کی جاتی ہے کہ جو چیز زمانے رسالت میں نہ ہو جو رسول اللہ کے زمانے میں نہ ہو اس کو کہا جاتا ہے بدت اس کو کہا جاتا ہے بدت جو زمانے رسول اللہ میں نہ ہو اس لیے ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیے زمانے رسول اللہ میں اضاداری تھی یا نہیں تھی اس کے بعد خود اپنی طرف سے کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ زمانے رسول اللہ میں نہیں تھی لہذا یہ بدت ہے جب بدت ہے تو زلالت ہے جب زلالت ہے تو معذل اللہ حرام اور ناجائز ہے تو آپ کیوں کہ عزداری کے سلسلے بھی یہ دلیل دیتے ہیں کیوں کہ زمانہ رسالت میں نہیں تھی اس لیے بیدت ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ پہلے سال کی موارکباد جو آپ دیتے ہیں کیا زمانہ رسالت میں موارکباد دی جاتی تھی کیا صحابہ رسول نے کبھی ایک دوسرے موارکباد دی تھی جب زمانہ رسول میں نہیں تھی تو پہلے بیدت تو یہی ہو گئی اس کے بارے میں تو ہنڈر پرسن ثابت ہے کہ یہ موارکباد جو دی جاتی ہے پہلے سال کی یہ زمانہ رسالت میں نہیں تھی جب نہیں تھی تو بیدت اور ہم ثابت کرتے ہیں کہ عزداری امام حسین زمانہ رسالت میں تھی تو جب زمانہ رسالت میں تھی تو سنت رسول اللہ قرار پائے گی سیرت رسول اللہ قرار پائے گی سلوات بھی دے اور اس کے لیے بہت سی دلیلیں موجود ہیں کہ زمانہ رسالت ہی میں رسول اللہ نے گریہ فرمایا رسول اللہ نے صفحہ عذا بچھائی ہے امام حسین کے غم میں روئے ہیں مشہور و معروف حدیثیں ہیں خود اہل سنت کی تمام کتابوں میں موجود ہیں کہ جناب ام المومنی جناب ام سلمہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے رسول اللہ آتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ طبیعت میں نہیں کچھ ناساس ہمیں آرام کرنا چاہتا ہوں رسول اللہ ایک حجرے میں تشریف فرما اور آپ نے حکم دے دیا کہ کسی کو آنے نہ دینا جو بھی آتا ہے ام المومنین واپس کر دیتی ہیں جو بھی آتا ہے ام المومنین واپس کر دیتی ہیں اور ایک برتبہ امام حسین تشریف لے آئے امام حسین جو تشریف لائے تو جناب ام سلمہ نے فرمایا کہ آپ کے نانا نے منع فرمایا ہے کہ کوئی اندر نہ آنے پائے تو امام حسین فرماتے ہیں کہ نانی کیا مجھے بھی منع کیا ہے کیا مجھے بھی منع کیا ہے ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ گفتگو کی آواز حجرے کے اندر پہنچ گئی رسول اللہ نے فرمایا ام سلمہ کون آیا ہے کان چھوٹا شہزادہ حسین رسول اللہ نے فرمایا میرے حسین کو نہ روکو میرے حسین کو نہ روکو اسے آنے دو امام حسین اندر تشریف لے جاتے ہیں جناب ام المومنی جناب ام سلمہ ریوائیت کرتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ کے گریے کی آواز بلند ہوئی رونے کی آواز بلند ہوئی یہ گھبرا کر اندر پہنچتی ہیں اور رسول اللہ سے فرماتی ہیں کہ کیا بچے نے کوئی حضیت کر دی کیا بچے نے کوئی تکلیف پہنچا دی آپ کو کیا آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا نہیں نہیں میرا بچہ میرا حسین مجھے حضیت پہنچان نہیں سکتا بلکہ ابھی جیوریل آئے تھے وہ جیوریل نے مجھے خبر دی تھی کہ آپ کے یہی نواسہ کربلا کے میدان میں انتہائی ظلم و ستم کے ساتھ شہید ہوگا میں اس پر رو رہا ہوں میں اس پر گریہ کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ غم حسین میں گریہ کرنا رونا یہ سیرت رسول اللہ ہے یہ سنت رسول اللہ ہے بیدت نہیں ہے سیرت میں شامل تو اس کو بیدت کہنا جو ہے وہ خود بیدت ہے وہ خود ناجائز ہے اس طرح سے آپ دیکھیں میں نے کہا کہ آج تمہیدی مجلیت سے لیا تھا چند جمدیسی سلسلے میں عرض کرنا ہے کہ جناب حمزہ کے سلسلے میں تمام اہل سنت کتابوں میں واقعہ موجود ہے کہ جب جنگ اوہد میں جناب حمزہ شہید ہوئے ہیں وہ پوری شہادت کا آپ کو واقعہ معلوم ہے آپ سنتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب لوٹ لوٹ جائے شروع میں تو فتح ہو گی تھی مسلمانوں کو کامیابی ہو گئی تھی اور اس کے بعد لوٹ جتنا مال تھا وہ لوٹنے لگے اب جو لوٹنے مصروف ہو گئے تو اب دشمنوں کو موقع مل گیا کافروں کو موقع مل گیا انہیں پھر پلٹ کر حملہ کیا تو یہ سب تو لوٹ رہے تھے لوٹ کے مال میں مصروف تھے لہذا اب یہ مقابلہ نہیں کر سکے اور اس کے بعد مسلمانوں نے فرار کرنا شروع کیا صرف چندھی لوگ تھے جو جم گئے جس میں جناب حمزہ بھی تھے جناب حمزہ بھی میدان احد میں وہاں کے اوپر وہ شہید ہوئے تھے شہدہ احد میں جناب حمزہ کے نام بھی ہے وہ وہاں پر جمع ہوئے تھے تو ہندہ جو ابو صفیان کی بیوی اس کا ایک غلام تھا وحشی غلام تھا نامی اس کا وحشی تھا وہ وہاں کے حبش کے تعلق رکھتے والا تھا بہت ہی قوی بہت ہی قوی ہے کل مہت مضبور ہندہ نے اس سے کچھ وعدے کیے کہ میں تمہاری ساری تمنا پوری کر دوں گی مگر شرط یہ ہے کہ یا حمزہ کو قتل کرو یا علی کو قتل کرو یا حمزہ کو قتل کرو یا علی کو قتل کرو ان دونوں میں سے کسی ایک کو اگر قتل کر دو گے تو میں تمہاری ساری دلی تمنا پوری کر دوں گی اور جو بھی اسے تمنا ظاہر کیوں وہ تو بہرحال میں نہیں بتا سکتا ہے یہاں کے اوپر لیکن یہ کہ یہ وعدہ کیا اس نے کہ جو بھی تمہاری تمنا پوری کر دوں گی بس یہ دو شرطیں میری ہیں کہ یا علی کو قتل کرو یا حمزہ کو قتل کرو اب وہ تاک میں رہا پہلے مولا علی کے کہ ان کو ان پر حملہ کرے لیکن سامنے سے آنے کی تو حمت ہی نہیں سامنے سے آنے کی حمت تو تھی نہیں پوش سے آ کر حملہ کر سکتا تھا پوش سے آ کر بیک سائٹ سے حملہ کر سکتا تھا لیکن مولا علی کی خصوصیت تھی مولا علی کی خصوصیت تھی کہ جس طرح سے سامنے سے ہوشیار رہتے تھے اسی طرح سے پوش کی طرف سے نہیں ہوشیار رہتے تھے اسی لیے بہت توجہ رہے اب تک آگیا ہے تو دو جملہ کر دوں اسی لیے کتنی جنگیں ایسی ہیں جو مولا علی نے بغیر زرح کے لڑیں سرے سرے دے ایک مہین سا کرتا پہنتے تھے اور پوری پوری جنگ جیت لیتے تھے کبھی کبھی زرح کا ایک سیاہ سا ٹکڑا سینے کو پر ڈال لیتے تھے مگر پیٹ پر کبھی زرح نہیں رہی بلکہ تاریخی حقیقت پیش کر رہا ہوں کوئی لفاظی نہیں کوئی ذاکری نہیں کوئی خطابت نہیں جو ہسٹوریکل فیکس تو وہ پیش کر رہا ہوں جو ہسٹورین نے لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں تمام ہسٹورینز تمام تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ علی یا تو زرح پہنتے ہی نہیں تھے زرح پہنتے ہی نہیں تھے اگر علی کی زرح کی ضرورت ہوتی تو پھر رسول اللہ کیوں کہتے ہیں کہ مہر کے لیے فروض کر دو تم جیسے بہادروں کو زرح کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک سلوات کبھی کبھی سینے کے اوپر کبھی کبھی ہر بار نہیں کبھی کبھی سینے کے طرف سینے کی سائٹ میں ایک زرح کا ایک سیاہ تکڑا کبھی کبھی ڈال لیتے تھے کبھی کبھی تو اب دہا رکھ ہم لکھنوں والے اسی انداز سے گفتگو ہے کہ شاید یہ سیاہ رنگ کا ایک زرح کا ٹکڑا اس لیے کبھی کبھی ڈال لیتے ہوں تاکہ شجاعت کے اوپر کبھی نظر نہ لگنے پائے ایک سلوات میں دے بلہ ناوات لیکن پوش کے اوپر کبھی زرح نہیں رہی پیٹ کے اوپر کبھی زرح نہیں رہی یا علی آپ زبردست جنگیں کرتے ہیں جنگوں میں چاروں طرف سے گھر جاتے ہیں چاروں طرف سے آپ کے پر حملے ہوتے رہتے ہیں پوش پر زرح تو رکھا کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پوش پر آ کر حملہ کر دے کوئی آپ سامنے جنگ کر رہے ہو کوئی پیٹ کی طرف آئے اور پوش سے حملہ کر دے کہیں آپ خدا نہ خواستہ زخمی نہ ہو جائیں کہیں کسی کی تلوار نہ لگ جائیں تو شاید علی جواب دیں کہ اگر پوش کی طرف سے غافل ہونے والا ہوتا تو عین اللہ کا لقب نہ ملتا عین اللہ وہی ہو سکتا ہے کہ جو پوش کی طرف سے غافل نہ ہو لہٰذا پوش کے اوپر کبھی زرح نہیں رہتی تھی یہی وجہ ہے کہ نہروان کا واقعہ ہے یہ بھی تاریخ میں درج ہے کہ مولا گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے مولا سامنے لڑ رہے ہیں پیٹ پر زرح نہیں ہے پیٹ پر زرح نہیں ہے ایک پہلوان نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے سوچا بڑا اچھا موقع ہے علی سامنے جنگ کر رہے ہیں میں آتا ہوں پوش کی طرف اور پوش سے حملہ کر دیتا علی کے اوپر لہذا علی سامنے جنگ کر رہے ہیں لہذا زخمی ہو جائیں گے میری تلوار کا وار لگ جائے گا لیکن تاریخ گواہ ہے دب قدموں پیچھے چپکے چپکے آتا ہے یہ سوچتا ہوا کہ علی تو سامنے جنگ کر رہے ہیں زبردست جنگ ہو رہی ہے گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے جیسے یہ مولا علی کے قریب پہنچا اور چاہتا تھا تلوار کے پیچھے سے وار کرے پوش سے تلوار کا حملہ کرے سامنے جو جنگ کر رہے تھے ان کو احساس نہیں ہو سکا مگر جو دور سے منظر دیکھ رہے تھے انہی نے دیکھا کہ یہ کہا ہے کہ علی بجلی کی طرح سے پلٹے جیسا ہی وہ پوش پر قریب آیا علی بجلی کی طرح سے پلٹے اور تلوار کا ایک وار کیا اور پھر پلٹ کر سامنے جنگ کرنے لگے پھر پلٹ کر سامنے جنگ کرنے لگے جو سامنے جنگ کر رہے تھے انہیں احساس بھی نہیں ہوا کہ کب علی پلٹے تھے کب پلٹ کر پھر جنگ کرنے لگے ایک مولا علی نے مولا علی نے ایک وار کیا ایک وار کیا پھر پلٹ کر دیکھا بھی نہیں بہت توجہ رہے پھر پلٹ کر دیکھا بھی نہیں یا علی احتیاطاً پلٹ کر ایک وار اور کر دیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ ہلکا لگ گیا ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تلوار چھچلتی بھی پڑ گئی ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن زخمی ہو کر رہ گیا ہو اور یا علی سام چٹیلا ہو کر اور خطرناک ہو جاتا ہے لہذا احتیاطاً ایک وار اور کر دیجئے تو شاید علی جواب دیں کہ اگر وار ہلکا پڑھنے والا ہوتا تو ید اللہ کا لقب بھی نہ ملتا ایک سلوات بلداما سبر محمد وار تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے سلسلے میں گجاج نہیں تھی کہ کوئی پشت سے آ کر حملہ کر سکے سامنے آنے کی حمد نہیں تھی سامنے آنے کی جورت نہیں تھی لیکن جناب حمزہ کے سلسلے میں یہ تھا کہ جب یہ سامنے جنگ کرنے لگتے تھے تو پھر پشت کی خبر انہیں نہیں رہتی تھی لہذا یہ پشت کی طرف آیا اور بھرپور نیزے کا وار کیا جو سینے کو پار ہو گیا جناب حمزہ وہی پر شہید ہو گئے جناب حمزہ وہی پر شہید ہو گئے جب جنگ ختم ہی مولا علی نے دوبارہ جنگ جیتی سوجہ رہے دوبارہ جنگ جیت لی اور اس کے بعد ستر کے قریب مسلمان شہید ہوئے تھے اس جنگ میں اور اس کے بعد پورے مدینے میں کحران مچا ہوا تھا پورے مدینے میں ہر طرف ہر گھر تو رونے کی آواز آ رہی تھی لیکن جناب حمزہ کے گھر میں کوئی رونے والا نہیں تھا اب یہاں پر تمام حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ نے فریاد کی تھی کہ میرے چچا حمزہ پر کیا کوئی رونے والا نہیں ہے میرے چچا حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں ہے اور جیسے یہ خبرہ صاحب کرام کو ملی سب کے سب اپنے اپنے گھروں میں گئے اور جا کر اپنے گھر کی خواتین سے کہا کہ اپنے شہیدوں کا ماتم نہ کرو بلکہ رسول کے چچا کا ماتم کرو تو ہر گھر میں گریہ ہوا ہر گھر میں صفے ماتم حکم رسول سے اس کا مطلب یہ ہے کہ شہیدوں کا ماتم کرنا صیرت رسول بھی ہے حکم رسول بھی ہے جب جناب جعفر کی شہادت ہوئی ہے جب جناب جعفر کی شہادت ہوئی ہے تب بھی رسول نے یہی جملہ اشارت فرمایا تھا کہ فیب کلبوا کی مثل جعفر جعفر جیسے شہیدوں پر رونے والوں کو رونا چاہیے جعفر جیسے شہیدوں پر مثل جعفر یہ نہیں کہا کہ جعفر پر رونا چاہیے بلکہ کہا جعفر جیسے لوگوں پر رونے والوں کو رونا چاہیے اس کا مطلب قیامت تک کلیے سند مل گئی کہ جو مظلومانہ طور پر شہید ہو رسول نے فرمایا کہ اس پر رونا چاہیے سیرت رسول میں شامل ہے بیدت نہیں ہے ایک سلوات بھیجے رنعات بر محمد و آل محمد اب میں نے کہا کیونکہ بلکی طرف سے یاد دہانی ہوتی ہے لہذا ہماری طرف سے بھی جواب ہے یاد دہانی ہونا چاہیے ارے تبرکاتِ عزا کیا ہیں یہ علم کیا ہے یہ پٹکے کیا ہیں یہ ذریعے کیا ہیں یہ تابوت کیا ہے ارے تو لکڑی ہے یہ تو کاغذ ہے یہ تو باز کی تیلیاں ہیں یہ تو جانور ہے آخر اس کی تعظیم کیوں اس کی تقریم کیوں اس کو کیوں چوم رہے ہو لکڑی کو چوم رہے ہو کپڑے کو چوم رہے ہو کاغذ کو چوم رہے ہو بہت توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی دیکھئے صاحبانِ فہم و علم موجود ہیں ہر چیز کے دو جمبے ہوتے ہیں بہت توجہ چاہوں گا ہر چیز کے دو جمبے ہوتے ہیں ایک مادی جمبہ ہوتا ہے پہلو ہوتا ہے اور ایک مانوی پہلو ہوتا ہے اور کسی شیئے کی قیمت مادیت سے کے ذریعے مہین نہیں ہوتی ہے بلکہ مانویت کے ذریعے مہین ہوتی ہے ہر شیئے کی قیمت مانویت کی بنیاد پر مہین ہوتی ہے مادیت کی بنیاد پر مہین نہیں ہوتی بے شمار مثالیں کی دی جاتے ہی ہیں آپ دیکھیں کہ آپ آج کل پہلے بھی پانچ سو کا نوٹ تھا اب تو بہت چھوٹا ہوئی ہے بہت مختصر ہے پانچ سو کا نوٹ اور سو کا نوٹ ابھی کوئی نیا نہیں آیا وہی پرانے والے بڑے بڑے نوٹ ہیں میری سو کا نوٹ وہی پرانے ہیں بڑے بڑے نوٹ ہیں پانچ سو کا نوٹ چھوٹا ہے سو کا نوٹ بڑا ہے پانچ سو کا نوٹ چھوٹا ہے اور سو کا نوٹ جو ہے بڑا ہے اب کسی بچے کے پاس اگر پانچ سو کا نوٹ موجود ہو اور آپ اس کے پاس پہنچیں اور دو سو سو کے دو بڑے نوٹ اس کو دیں کہ بھئی یہ دو نوٹ لے لو اور یہ اپنا ایک مجھے دے دو یہ اپنا ایک مجھے دے دو اگر بچہ سمجھدار ہے تو فوراں کہے گا کہ جو آپ کے دو ہیں وہ کم قیمت ہیں جو ہمارا ایک ہے اس کی قیمت زیادہ ہے اس کی قیمت زیادہ ہے اگرچہ چھوٹا سا نوٹ ہے سو کے مقابلے میں لیکن معنویت زیادہ ہے اس کی توجہ رہے معنویت زیادہ ہے اس کی قیمت زیادہ ہے دو سو کو لے کر بازار میں جائیں گے تو کم قیمت ملے گی یہ پانچ سو کا چھوٹا نوٹ لے کر جائیں گے اس کی قیمت زیادہ ہے آپ دیکھیں کہ ایک من کا اگر لوہے کا کوئی دھیر ہو اس کا ہلانا مشکل ہو جائے گا اس کا اٹھانا مشکل ہو جائے گا لیکن دس گرام اگر سونے کا ٹکڑا ہو تو ایک ندنا تھا بچہ بھی اپنی ہتیلی پر رکھ سکتا ہے لیکن آپ جو ایک من لوہہ بازار میں لے جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہزار روپر اس کی قیمت ہو لیکن اگر دس گرام سونے کا ندنا تھا ٹکڑا لے جائیں گے تو اس کی قیمت کیا ہوگی اگرچہ اس کی مادیت کم ہے اگرچہ بہت ہلکا ہے اگرچہ بہت نازک ہے مگر اس کی قیمت زیادہ ہوگی جو ہلکا ہے اس کی قیمت زیادہ ہوگی جو بھاری ہے اس کی قیمت کم ہوگی کیونکہ بنیاد مادیت نہیں ہے معنویت ہے توجہ چاہ رہا ہوں بنیاد مادیت نہیں ہے بنیاد معنویت ہے اب آپ دیکھیں پھر مثال دے دوں آپ راستے سے گزر رہے ہیں دیکھا کہ راستے میں ایک پتھر پڑھا ہوا ہے آپ نے وہ پتھر اٹھایا اور دور پھیک دیا تھوڑی دور اور آگے بڑھے دیکھا ایک پتھر اور ہے آپ نے اس پتھر کو اٹھا کر آپ نے نصب کر دیا سڑک کے کنارے وہ اخلاوا تھا آپ نے سڑک کے کنارے نصب کر دیا کوئی صاحب ساتھ ساتھ جا رہے تھے وہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب جس کو آپ نے اٹھا کر دور پھیکا وہ بھی پتھر تھا اور یہ بھی پتھر کہ جس کو جو اکھڑ گیا تھا تو آپ نے اس کو دوبارہ اٹھا کر نصب کر دیا یہ کیا بات دونوں پتھر مگر آپ کے رد عمل میں فرق کیوں تو میں جواب دوں گا کہ وہ راستے کا پتھر تھا کرے توجہ وہ راستے کا پتھر تھا اس کو راستے سے ہٹا کر دور پھیکنا ضروری تھا کیونکہ لوگوں کا راستہ روک رہا تھا اور یہ راستہ بتانے والا پتھر ہے یہ راستہ بتانے والا پتھر ہے تو اگر اپنی نخواہ پر اپنی نخواہ سے ہٹ جائے تو دوبارہ اپنی نخواہ پر لا کرنا ضروری ہے پتھر دونوں ہیں مگر معنویت میں فرق ہے ارے توجہ چاہوں گا پتھر دونوں ہیں مگر معنویت میں فرق ہے اور میں سو سمجھتا اس سے بہتر مثال میرے پاس موجود نہیں ہے پتہ نہیں کتنے ماشاءاللہ یہاں کے لوگ ہج کر چکے ہوں گے مجھے بھی پانچ مرتبہ ہج کرنے کا شرف حاصل ہوا تین پتھر ہیں جا کر دیکھئے ہاجی کیا سلوک کرتے ہیں اس کے ساتھ ہاجی کیا سلوک کرتے ہیں کنکریاں مار رہے ہیں جب کنکریاں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر جوتے چپلیں چلنے لگتی ہیں جب وہاں سے ہاجی ہٹتے ہیں تو لاکھوں چپلوں کا ڈھیر وہاں پر ملتا ہے جو ان پتھروں تین پتھروں پر مارے جاتے ہیں کوئی تھوک رہا ہے کوئی بیزتی کر رہا ہے کوئی توہین کر رہا ہے تین پتھروں بہت توجہ رہے تین پتھروں کی جب پوری طرح سے بیزتی کر چکے پوری طرح سے توہین کر چکے اب جو پلٹ کر کعبے کے پاس آئے تو ایک چوتھا پتھر ملا اب جو کعبے ہر حاجی گواہ ہی دے گا لاکھوں اور کروڑوں گواہ موجود ہیں کوئی انکار نہیں کر سکتا کوئی انکار نہیں کر سکتا جب پوری طرح سے ان تین کی توہین کر چکے تو اب چوتھا ملا جیسے ہی قریب پہنچے چومنے لگے بوسہ دینے لگے کوئی رحمان کی طرح منصوب وہ توہین کے لائق ہے یہ تعظیم کے لائق ہے ایک سلوات بھیدے بنا دعواز برمحمد اعلان ہو چکا ہے لیکن دوبارہ مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ دوبارہ اعلان ہو جائے امام زمانہ علیہ السلام کی ٹرس کے سلسلے میں کہ اس میں آپ ضرور مدد فرمائیں اور دوسرا جو نور حدایت ہماری طرف سے چل رہا ہے ادارہ اس سلسلے میں آپ بھرپور مدد فرمائیں کیونکہ اشرے کے زمانے میں سب سے زیادہ شیعہ ماشاء اللہ یہاں پر اکھٹا ہوتے ہیں تو یہی وہ زمانہ ہے کہ جب اداروں کی مدد زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے لہذا گزارش ہے کہ ان دو اداروں کی آپ حضرات بھرپور مدد فرمائیں سلوات بھیدے برمحمد اب ظاہر ہے کہ آج کی مجزت میں تفصیل نہیں ہو سکتی لہذا پس آخری جملے سے سلسلے میں ارز کرنا چاہتا ہوں آپ دیکھیں شبیحوں کو کیوں چوم رہے ہو شبیحوں کی کیوں تعظیم کر رہے ہو یہ تو شبیحیں ہیں میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں جو پتھر مارے جاتے ہیں کیا شیطان کھڑا وہاں پر ایسا احمق ہے کہ جوتے کھانے کے لیے وہاں پر کھڑا وہاں نہیں شیطان موجود نہیں شیطان کی شبیح ہے بہت توجہ چاہوں گا شیطان کی شبیح ہے شیطان نہیں ہے تو جب کسی برے شخص کی شبیح ہو جو بہکانے والا اس کی شبیح ہو تو اس کی توہین ہو سکتی ہے اور حج کا جز بن جاتی ہے توہین حج کا جز بن جاتی ہے وہ توہین تو جب بہکانے والے کی توہین جوزے دین ہو سکتی ہے تو ہدایت کرنے والوں کی جو شبیح ہیں ان کا تعظیم بھی جو سے دین بس سکتی ہے ایک سلوات بھیجے بردہ وآس محمد وآس نہیں نہیں اسلام میں شبیئے ہی شبیئے ہیں بہت توجہ رہے بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب شبیئے ہوں کی تعظیم نہیں ہو سکتی یہ تم کیا کر رہے ہو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کعبہ کیا ہے یہ کعبہ کیا ہے یہ اصلی کعبہ نہیں ہے اصلی کعبہ بیت مامور ہے جو چوتھے آسمان پر ہے یہ چوتھے آسمان کے کعبے کی شبیئے ہے جس کو چومتے رہتے ہو اس کا مطلب ہے کہ کڑوڑوں مسلمان شبیئے کا تواب بھی کرتے رہتے ہیں شبیئے کی تعظیم بھی کرتے ہیں شبیئے کو چومتے بھی ہیں ایک سلوات بھیجے بردہ نعواز بہرحال یہ بہت تفصیلی موضوع ہے اور اس پر میں بہت زیادہ پڑھ بھی چکا ہوں میں نے پہلی ارس کیا کہ کیونکہ ادھر سے یاد دہانی ہوتی ہے بیدت ہے اور خلاف اسلام ہے اور خلاف دین تو ہماری طرح سے بھی ضروری ہے کہ ان کو یاد دلائے جائے کہ تمہاری باتیں غلط ہیں بلکہ یہ جز دین ہے جز دین ہے عدداری جو ہے وہ جز دین ہے اور میں جو ہے والد مرہوم کی ایک بات یاد آ رہی ہے کیونکہ ہم لوگ عیسیٰ سواب کے لیے جملے ان کے پیش کرتے ہیں جیسے میرے والد دادا کے جملے پیش کرتے تھے صرف عیسیٰ سواب کے لیے کہ روح کو عیسیٰ سواب ہو اسی لیے میں جملے عیسیٰ سواب کے لیے پیش کرنا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ ان مجلسوں پہ اعتراض کیا جاتا ہے یہ مجلسیں کرنا واجب ہیں یہ مجلسیں کرنا واجب ہیں ان میں علماء کا ذکر جو ہے وہ واجب ہے اس کی وہ دلیل دیتے ہیں جب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ان کی دلیل یہ تھی کہ قرآن میں اعلان ہو رہا ہے کہ اجر رسالت مودت اہلِ بیت ہے مودت اہلِ بیت ہے اور مودت اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک معرفت نہ ہو بہت توجہ چاہ رہا ہوں مودت اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہو سکتی جب تک معرفت نہ ہو اس وقت تک مودت پیدا نہیں ہو سکتی اور عام پبلک اتنا موقع نہیں ہوتا کہ بڑی بڑی کتابیں پڑھیں اصولِ کافی پڑھیں تو معرفت ہو من لا یحضر الفقی پڑھیں تو معرفت ہو تہذیب و سفسار پڑھیں تو معرفت ہو بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کا عوام کو موقع نہیں ملتا ہے ان کے لئے معرفت کا ذریعہ یہی مجلسیں ہیں ان کے لئے معرفت کا وسیلہ یہی مجلسیں ہیں تو محبتِ اہلِ بیت بہت توجہ رہے محبتِ اہلِ بیت واجب اور محبت کے لئے معرفت ضروری لہذا حصولِ معرفت واجب اور توجہ رہے معرفت کا حاصل کرنا واجب اور معرفت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک مجلسوں میں شرکت نہ ہو جب تک صفیہ ازانہ بیچھے اس کا مطلب ہے کہ مجلسوں کا برپا کرنا بھی واجب ہو جائے گا ایک سلوات بھی دے برناوات بس اس سے زیادہ عرض نہیں ہو سکتا کیونکہ وقت نہیں ہے ہاں آج کا دن وہ دن ہے کہ جب ایک شہید کا تذکرہ ہوتا ہے اس حسینیہ میں وہ شہید وہ شہید ہے کہ جس کے لئے علماء کہتے ہیں کہ اس کی مظلومیت کربلا والوں سے کچھ بڑھی کربلا میں جب بھی کوئی بہادر میدان جنگ میں جاتا تھا اور دادے شجاعت دیتا تھا تو حسین دل بڑھانے کے لئے موجود جناب علی اکبر نے جب حملے کیے ہیں تو حسین دل بڑھانے کے لئے موجود ہے ہاں بیٹا تم نے ثابت کر دیا کہ بنی حاشب کا خون ان کی رگوں میں ہے وہ کیسے جنگ کرتے ہیں لیکن وہ کوفہ ایسا شہر کہ جہاں سوائے دشمنوں کے اور کوئی ہیں جہاں ایک تنہا مجاہد ہے ایک تنہا بہادر ہے کہ جت کا نام جناب مسلم کوفے والوں کی بے وفائی آج بھی ضرب المسل ہے آج بھی ضرب المسل ہے بعض روایتوں میں ہے کہ اٹھارہ ہزار کوفیوں میں بعض روایتوں میں ہے کہ تیس ہزار کوفیوں نے جناب مسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی تھی لیکن جب ابن زیاد آتا ہے اور آ کر دھمکی دیتا ہے کہ یزید کا لشکر چل چکا ہے اور اگر تم نے مسلم کا ساتھ دیا تو تمہارے پورے خاندان کو تحت دیا جائے گا تمہارا نام ونشان مٹا دیا جائے گا کوفے والے خوف زدہ ہو گئے کوفے والے ڈر گئے جناب مسلم کا ساتھ ایک ایک کر کے چھوڑنا شروع کر دیا یہاں تک کی روایت میں ہے کہ جب مسجد میں نماز پہانے کے لئے گئے ہیں تو جب مغرب کی نماز پڑھی ہے تو مسجد بھری ہوئی تھی لیکن جب عشاء کی نماز پڑھ کر پلٹ کر دیکھا تو مسجد خالی تھی کوئی ساتھ دینے والا موجود نہیں تھا جناب مسلم مسجد سے باہر نکلے دیکھا ہر دروازہ بند ہے دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں کوئی جواب نہیں دے رہا ہے کوئی دروازہ کھولنے کے لئے تیار نہیں ہے گلیوں میں بھٹک رہے ہیں کوئی گلیوں میں بھٹک رہے ہیں پیاس کا غلبہ ہو گیا مگر کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے لوایت کہتی ہے کہ ایک گھر کے چوکھٹ پر اس طرح سے جناب مسلم بیٹھ گئے کہ کوہنیاں زانو کے اوپر تھیں اور اپنی دونوں ہتیلیوں میں اپنا چہرہ لیے تھے اس طرح سے ایک دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ گئے اتفاہ سے یہ گھر ایک مومنہ کا تھا کہ جس کا نام توعا جب اس نے دروازے پر آہٹ محسوس کی دروازہ کھولو تو اس کو ایسا لگا ہے کوئی مسافر ہے جو اس طرح سے بیٹھاوا ہے کوئی ایسا ہے جو مظلوم ہے جو اس طرح سے بیٹھاوا ہے کا کاہے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو کا مومنہ پیاسا بہت ہوں بہت پیاس لگی ہے اگر آپ پانی پلا سکتی ہیں تو پانی مجھے پلا دیجئے توعا گھر کے اندر جاتی ہے پانی لے کر آتی ہے جنابی مسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہے جنابی مسلم پانی نوچ فرماتے ہیں پھر اسی طرح سے بیٹھے ہوئے توعا کہتی ہے کہ مسافر جل سے جل اپنے گھر چلے جاؤ کیونکہ اپنے زیاد کا سختی سے حکم ہے کہ کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے اور چاروں طرف اس کے فوجی گھوم رہے ہیں اگر تمہیں دیکھ لیا تو تم گرفتار بھی ہو سکتے ہو تمہیں عذیت بھی پہنچ سکتی ہے لہذا جل سے جل اپنے گھر چلے جاؤ جنابی مسلم اسی طرح سے بیٹھے ہوئے پھر مومنہ کہتی ہے میں تمہاری بھلائی میں کہہ رہی ہوں تمہاری اچھائی کے لیے کہہ رہی ہوں کہ جل سے جل گھر چلے جاؤ جنابی مسلم اسی طرح سے بیٹھے ہوئے آخر میں جب اس نے بہت اسرار کیا تو جنابی مسلم جواب دیتے ہیں اے مومنہ آپ بار بار کہہ رہی ہیں بار بار کہہ رہی ہیں کہ اپنے گھر چلے جاؤ جس کا کوئی گھر نہ ہو جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے اب مومنہ گھبر آ گئی کہ یہ تو بتائیے آپ ہیں کون کہاں میں مسلم ابن عقیل یہ سننا تھا کہ توانے کہ آئے آقا پہلے کیوں نہیں بتایا بڑی گستاخی ہو گئی اس سے اتنی دیر تھے آپ میری چوکھٹ پر بیٹھے رہے ہیں یہ آقا جلدی سے گھر کے اندر آ جائیے جلدی سے گھر کے اندر آ جائیے گھر کے اندر بلایا ایک حجرے کے اندر جنابی مسلم کو بٹھا دیا اس کا شوہر ابن زیاد کے دروار میں نوکر تھا جو اس نے آ کر دیکھا کہ اس کی زوجہ بار بار کسی حجرے میں جا رہی ہے تو پوچھا کون ہے کہ نہیں کوئی نہیں میں اپنے کام سے جا رہی ہوں کہ نہیں نہیں لگتا ہے کوئی اندر موجود ہے اب جو جا کر دیکھتا ہے دیکھتا ہے جنابی مسلم موجود ہیں فوراً ابن زیاد کے پاس پہنچتا ہے کہ جن مسلم کا تو پورے کوفے میں ڈھنوا رہے ہیں جن مسلم کو وہ تو میری گھر میں موجود ہیں اب روایت کہتی ہے جنابی مسلم موجود تھے کہ ایک ایک گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز جنابی مسلم کے کانوں میں پہنچی تلواز ٹیک کر اٹھے چاہتے تھے کہ باہر نکلے مومنہ نے دامن تھام لیا اے آقا آپ گھر کے اندر لے آپ گھر کے اندر محفوظ ہیں جنابی مسلم فرماتے ہیں نہیں نہیں میں گھر میں نہیں رہوں گا کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سپاہی گھر کے اندر آ جائے کوئی سپاہی گھر کے اندر آ جائے اور تیری بے پردگی ہو جائے مجھے گوارہ نہیں میری وجہ سے کسی مومنہ کی بے پردگی ہو اے آقا ایک مومنہ کی بے پردگی گوارہ نہیں مگر یہی کوفہ ہوگا جس میں آپ کی مائیں اور بہنیں بے پردہ بے چادر بازوں میں رسیہ مدھی ہوئی گلیوں میں پھرائی جا رہی ہوں گی ہاں عزدہ داروں جنابی مسلم باہر نکلے زبردست جنگ ہوئی پانچ سو کا لشکر تھا شکست ہو گئی سردار لشکر نے پھر ورقہ بھیجا کہ اور مدد بھیجی جائے پانچ سو کا دستہ پھر آ گیا اس کو بھی شکست ہو گئی پھر لکھا کہ اور مدد بھیجی جائے ابن زیاد نے پوچھوایا ارے ایک شخص کو گرفتار کرنا ہے ایک ہزار فوجی بھیج چکا ہوں اور تم اور مدد منگوا رہے ہو کہ یہ تو دیکھو کہ تنوار کس کے ہاتھ میں ہے یہ تو دیکھو گرفتار کس کو کرنا ہے پانچ سو کا دستہ پھر بھیجا گیا لیکن وہ بھی گرفتار نہیں کر پائے آقا جوش شجاعت میں آگے بہتے آگے بہتے چلے جا رہے ہیں یہاں پہ علماء تحریر کرتے ہیں کہ یہاں کے اوپر ایک مسئیبت ایسی تھی جو کربلا والوں سے بڑھی ہوئی تھی جناب مسلم پر ایک مسئیبت ایسی تھی جو کربلا والوں سے بڑھی ہوئی تھی وہ لکھتے ہیں کہ جب کربلا میں کوئی مجاہد جنگ کے لیے نکلا تو کبھی سامنے سے حملہ ہوا کبھی پہلوں سے حملہ ہوا کبھی پچھ سے حملہ ہوا کبھی چاروں طرف سے حملے ہوئے جناب مسلم پر چاروں طرف سے حملے تو ہو رہے تھے مگر ایک سمت بڑھی ہوئی تھی کوفے کی عورتیں اپنی چھتوں پر تھے آقا کے اوپر آنکھ برسا رہی لیکن شجاعت کا عالم یہ ہے بہادری کا عالم یہ ہے کہ آقا آگے بہتے چلے جا رہے ہیں آخر میں تہوا کہ دھوکے سے پکڑا جائے دھوکہ دیا جائے لہذا ایک گھڑا کھوڑا جاتا ہے اس کو خشوخاشاق سے ڈھاک دیا جاتا ہے جوش شجاعت میں آگے بڑھ رہے ہیں کہ گھڑے کے اندر قدم پڑھتے ہیں گھڑے کے اندر گر جاتے ہیں اوپر سے نیزوں تلواروں سے آقا کو شدید زخمی کر دیا جاتا ہے جناب مسلم گرفتار ہو جاتے ہیں دربار ابن زیاد میں پہنچتے ہیں دو تین جملے دربار ابن زیاد میں پہنچے پیاس کی شدت ہے پیاس کی شدت ہے آپ نے فرمایا کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے کوئی ہے جو مجھے پیاس بجھا دے دربار اس آواز دربار سے آواز آئی اے مسلم تمہیں پانی نہیں ملے گا تم پیاسے قتل کر دیے جاؤ گے لیکن ایک شخص کو رحم آ جاتا ہے اپنے غلام کو حکم دیتا ہے کہ مسلم کو پانی پلا دو ایک جامعاب لے کر آگے بٹھتا ہے جناب مسلم کو پیش کرتا ہے جیسے ہی روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی جناب مسلم نے پانی پینا چاہا سر سے خون کی دھار بہ رہی تھی وہ پانی میں شامل ہو گئی پانی پھیک دیا دوبارہ غلام نے پھر پانی بھر کر دیا روایت کہتی ہے جیسے ہی پینا چاہا دندان مبارک زخمی ہو چکے تھے اب جو پینا چاہا دندان مبارک ٹوٹ کر اس پانی میں گر گئے پانی پھیکا اور زبان پر پھر ساختہ آیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجَهُونَ شاید میری قسمت میں پانی پینا نہیں ہے یہاں پر والد مرحوم فرماتے تھے اے مسلم بڑا اچھا ہوا کہ تم آخرے وان پانی نہیں پی سکے اگر تمہیں پانی مل گیا ہوتا آخرے وان تو شاید حشر میں سکینہ تمہارا دامن تھا ہو گئی تھی اے چچا آپ کو آخری وقت پانی مل گیا مگر میرا اندرنا سالی اصغر بجائے پانی کے تین بھال کا تین ملا اور میرا بابا حسین آخرے وقت تک پانی مانگتا رہا مگر پیاسا زبا کر دیا گیا بس آخری امام انتظار کرنے ہیں کوفے سے کوئی خبر آئے کوفے سے کوئی خبر آئے دیکھا دو سوار کوفے کی طرف سے آ رہے ہیں امام نے فرمایا لگتا ہے کوفے سے آ رہے ہیں ان کو میرے پاس لے آو وہ نو دونوں سوار امام کی خدمت میں آتے ہیں امام نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہیں کہاں کوفے سے آ رہا ہوں کیا کوئی میرے بھائی مسلم کی خبر ہے کہاں خبر تو ہے مگر تنہائی میں چلے چلیے تنہائی میں چلے چلیے کہا کہ نہیں نہیں اکیلے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ بھی کہنا ہو یہیں کہہ دو بس یہ گھندہ تھا کہ انہی نے اپنا امامہ اتارا اور امامہ اتار کر کہا کہ بھئی سننا سن لیجئے کہ جب ہم چلے ہیں تو مسلم کی لاز کے پیروں میں رسی مدی اور کوفے کی گلیوں میں پھر آیا جا رہا تھا حسین سر جھکا ہے خیمے میں داخل ہوئے جناب زینب سے فرمایا کہ مسلم کی بیٹی رقیہ کہاں ہیں رقیہ آتی ہیں پہلی مرتبہ امام حسین نے سکینہ کو اپنی گود سے اتارا رقیہ کو اپنی گود میں لے لیا رقیہ کو اپنی گود میں لیا جناب زینب سے فرمایا اے بہت زینب راستے میں نے گوشوارے خریدے تھے جب آپ مجھے وہ لا کر دے دیجئے وہ گوشوارے لائے گئے امام نے اپنے ہاتھوں سے رقیہ کے کانوں میں وہ گوشوارے پہنائے اور سر پر محبت سے ہاتھ پھیر لے گئے والد محروم فرماتے تھے کہ خانوادہ رسالت کی پلیہوی بچی تھی گھمرا کر حسین کی گوش سے اتری کہ اے چچا میرے بابا کی تو خیر ہے اے چچا میرے بابا کی تو خیر ہے اے رقیہ ہی تم کیوں پوچھ رہی ہو اے چچا یہ شلوک تو آپ یتیم ہو سے کرتے ہیں اے رقیہ تمہارے بابا شہید ہو گئے وہ فرماتے تھے کہ رقیہ سے بہتر سے بہتر سرک کیجئے مگر شکینہ کو سامنے سے ہٹا دیجئے جب بچی یہ دیکھے گی یتیموں سے ایسا اچھا سرک ہوتا ہے مگر جب اس کے کانوں میں آواز آئے گی اللہ کو تلن حسین و کربلہ تو شبر کے تماشے ہو گئے تازیانے ہو گئے نیزو کے نو کو سے ننے سے بچی کو اس کے دیجئے